بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاک آٹوس کی ایک اور ویڈیو میں آپ کو خوشاندید کہتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ آپ یہ جو کوئل لگی ہوئی ہے اس کو کیسے ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کام صحیح کر رہی ہے یا اس میں کوئی مسئلہ ہے کرن نہیں دے رہی یا شوٹ ہے یا جو بھی ہے اس کو ٹیسٹ کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس کے ٹرمینل کو بیٹری کے ساتھ لگائیں تو ایک کڑک کی ایسی آواز آتی ہے اس کے علاوہ جب آپ گاڑی میں لگے لگے یہ کٹ جب گاڑی میں لگی ہوتی ہے آپ سب سوچ آن کرتے ہیں تو یہاں سے بھی ایک کڑک کیسی آواز آتی ہے تو اسے بھی آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اس میں مسئلہ نہیں ہے یہ جو کوئل ہے یہ ٹھیک ہے لیکن کبھی کا بار یہ ہوتا ہے ہوتا ہے پھر وہ کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کی یہ جو ہے یہ جو سینج سوچ لگا ہوا ہے اندر ڈیچ بورڈ میں یہ جل جاتا ہے اور بار بار جلتا ہے آپ اس کو جب ریفٹیز کرتے ہیں اور پھر گاڑی سوچ آن کرتے ہیں یا گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں پھر یہ جل جاتا ہے یہ بٹن جو ہے جس کو سوچ کہتے ہیں تو یہ کس کا مسئلہ ہوتا ہے اصل میں ہم نے اس کو بتانا ہے اس کو ٹیسٹ کرنے کا طریقہ بھی لیکن ایک اور فالٹ جو ہے کہ یہ بار بار جلنے کا بھی قصور اس میں کس کا ہوتا ہے تو وہ طریقہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ اصل میں معاملہ کہاں چل رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ یہ بھی ٹیسٹ ہو جائے گا ظاہری بات ہے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ٹیسٹ کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو بیٹی کے ساتھ لگا کے چیک کر سکتے ہیں اور دوسرا اگر آپ اس کو اتارنا نہیں چاہتے تو آپ گاڑی میں لگے لگے بھی اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ آپ نے کیا کر رہا ہے اس کو اتارنا ہے اس بٹن کو اتاریں اس کو پکڑے درہ یہاں سے آپ نے اس کو جو گریپ لگا ہوا ہے یہ آپ نے یہ وائر چک کی ہوگی یہ وائرنگ ہم آپ ڈسکس کر چکے ہیں ایک اور ویڈیو میں کہ کٹ سے آ رہی ہے اور مختلف جگہوں سے آ کے جب یہاں سے آ کے ڈیشپورٹ میں جاتی ہے اور یہاں سے بٹن سے لگے ہوتی ہے تو آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں پیٹرول سینجی پہ شفٹ اور وغیرہ کر سکتے ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے اگر آپ کو شک ہے کہ آپ کو یہ بٹن یہ جل رہے بار بار یہ سوچے یہ جل رہے اور آپ کو یہ بھی شک ہے کہ اس کوئل میں مسئلہ ہے تو یہ طریقے کار جو ہے اس سے آپ اس کے شوٹش چکر ستے ہیں کہ یہ کوئل شوٹ تو نہیں ہے اور جب یہ شوٹ ہوگی اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے جلنے کے جو وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کوئل شوٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے کرنٹ ایکسرا فلو ہونے کے بعد یہ جو سوچ ہوتا یہ جل جاتا ہے تو قصور اس کا ہوتا ہے کوئل کا تو اس کو انشور کرنے کے لئے کہ واقعی اسی کا مسئلہ ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے ڈیش بورڈ سے یہ اتار دے رہے ہیں یہ جو ہے یہ جو گرپ ہے اس کی اور آپ نے پھر ایک فیوز لینا ہے اس طرح کا 8, 10, 15 جو ایمپیئر کا ایک فیوز لینا ہے اور اس میں اس طرح آپ نے یہ جو تارے لگا دینا ہے تو وائر لگا دینا ہے باریک سی اور پھر کیا کرنا ہے پھر آپ نے اگر یہاں سے کلر سے دیکھیں تو ایک ریڈ آپ کو نظر آرہی ہے اور بلو نظر آرہی ہے ہم ایک اور ویڈیو میں یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ ریڈ جو ہے پاور کو جاری ہے بیٹری جاری ہے اور جو بلو جاتی ہے یہ جاتی ہے سی ایجی کٹ کی طرف تو اس کو آپ نے شارڈ کر دینا ہے اگر سمجھ نہیں آتی تو اس گرپ کی طرف آپ دیکھیں یہاں سے جو ایک آپ کو خالی بھی نظر آرہی ہو اس طرف سے اپنے شروع کرنا ہے پہلے اور تیسرے نمبر پہ آپ نے یہ جو دونوں وائریں یہ لگا دینا ہے جیسے کہ جب بھی آپ کو بتائیں گے لگانا جیسے آپ نے اس میں انسٹ کر دینا ہے یہ دونوں وائرز گاڑی کا جو کرنا ہے اور یہ انسٹ کر لینے کے بعد جب آپ گاڑی کا سوچ آن کرتے ہیں اور یہ جو فیوز ہے یہ جل جاتا ہے جلنے کا نشانی کیا ہے یہ دیکھیں اس کے اندر ایک وائر ہے ایک بائرز سے تار جا رہی ہے آپ کو نظر آرہی ہے یہ والی تو یہ اوپن ہو جاتی ہے ٹوٹ جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ فیوز جل گیا ہے اس کی گاڑیوں میں اکثر اس طرح کی فیوز لگے ہوتے ہیں تو اس کی نشانی یہ ہوتی ہے تو اگر یہ اوپن ہو جائے یہ ٹوٹ جائے جو وائر ہے اندر والی یہ جو اندر آپ کو نظر آرہی بائر والی نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فیوز خراب ہو گیا مطلب فیوز اندر سے اوپن ہو گیا تو اس سے آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو بٹن میں مسئلہ آرہا ہے بار بار یہ جو سوچ ہے یہ جل رہا ہے بار بار تو یہ کوائل جو ہے اس کے شوٹ ہونے کی وجہ سے یہ جل رہا ہے تو اس سے آپ دو ٹیسٹ آرام سے کر سکتے ہیں ایک کہ آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بار بار کیوں جل رہا ہے اور اس ساتھ ہی آپ یہ بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ جو کوائل ہے یہ کوائل شوٹ تو نہیں ہے تو اگر یہ فیوز جلتا ہے اندر جل جاتا ہے یہ فیوز اس کا سرکٹ جو اندر کی جو وائر اوپن ہو جاتی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس چیز کا مسئلہ ہے تو ایک بہت آسان طریقہ ہے اس کے ذریعے آپ اپنے سینجی کٹ کے جو کوائل اور اس کو بھی چیک کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو بٹن میں جلنے کے جو مسئلے آ رہے ہیں اس کو بھی چیک کر کے وہ مسئلے حال کر سکتے ہیں اور کسی بڑے نقصان سے آپ اس لیے بچ سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ بھی آگئی ہوگی اور یہ ویڈیو پسند بھی آگئی ہوگی ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ